ہیلو جی اسلام لیکن کیسے ہیں سب لوگ اور یہاں پر بہت ساری ٹیفز اور ٹریکز اور آئیڈیاز شیئر کیے گئے ہیں سبزی کو کس طرح سے کٹنا ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں کی ساری پرابلم کو دور کرنا ہے لیڈیز کے جن کو کیلرجی ہوتی ہے سبزیاں کٹنے سے اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے لیکن بہت شوٹلی ٹائم میں ہم کس طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں اور پروپر ہم کس طرح سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی عموماً کھرے کٹنے کے لیے یا چھلکہ اتارنے کے لیے ہم یہ پیلر استعمال کرتے ہیں پیلر بعض اوقات کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور پیلر کا ایک بڑا نقصان ہے کہ اس کی چھلکے جوتے ہیں وہ بھی موٹے موٹے اترتے ہیں آج ہم گھر میں ہینڈ میڈ ایک پیلر بنائیں گے جیسے کہ یہ سیرپ کی خالی بوٹل ہوتی ہے ان کا اپنے کور لے لینا ہے اوپر والا کیپ جو ہے وہ اپنے اتار لینا ہے یہ جو ہم پیلر بنا رہے ہیں یہ بالکل نو کوست ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے نا اس والے پیلر سے ہنڈر پرسنٹ آپ لوگوں کو زیادہ ملنے والا ہے اور ٹائم بھی اس میں بہت زیادہ کم لگتا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ اتنا اچھا یہ پیل کرتا ہے نا کسی چیز کا بھی آپ نے چھلکا اتارنا ہو آپ نے اس کا کھیرے کا اتارنا ہو آپ نے بینگن کا اتارنا ہو آپ نے قدو کا اتارنا ہو یا آپ نے توری چھلنی ہو تو آپ نے یہ والا جو ہینڈ میڈ پیلر ہے نا جو ہم نے جگار لگا کے بنایا ہوا ہے نا تو یہ آپ ازما سکتی ہے اس سے آپ کو یقین کریں کہ اتنے اچھے ریزلٹ ملیں گے کہ آپ حیلان رہ جائیں گے کہ اتنا بریک اور اتنی تھن سی لیر اس کی اترے گی نا سبزیوں کی جو ویٹامنز یا کیلشیم اس میں پایا جاتا ہے نا وہ بلکل بھی اس میں ضائع نہیں ہوگا اس والے پیلر سے چھلکا بہت زیادہ بریک اترے گا تو اس طرح کی بہت اور بھی بڑی اچھی اچھی کچن والی ٹیپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی ویڈیو میں آپ نے جڑے رہنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی اچھی ٹیپس ملیں گی اب جبکہ ہم نے اس کو پیل کر لیا ہے سارے چھلکے کو کار ابھی ہم نے کھیرے کی کٹنگ کرنے کا جو طریقہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیں اس طرح سے آپ نے ہاف کرنا ہے اور پھر اس کو کٹنگ کرنا ہے اس کا ریزلٹ جو آپ کو ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کھیرے کے اندر جو ہوتی ہے نا کڑواہٹ وہ بلکل بھی ختم ہو جائے گی جب آپ کٹتے ہیں نا کھیرہ تو آپ نمک لگاتے ہیں اور اس کی کڑواہٹ دور کرتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ نے اس طرح سے سینٹر سے کھیرے کو کٹنگ کرنا ہے تو اس کی جو کڑواہٹ ہے نا وہ بلکل ختم ہو جائے گی نیکس ٹیپ ہمارے پاس آلو ہے آلو کو بھی ہم پیل آف کریں گے اور دیکھیں اسی جگاڑ کے ساتھ جو ہم نے بنایا ہے نا پیل اسی کے ساتھ ہم نے آلو کا جو چھلکہ ہے نا وہ اتنے آرام سے اتار لیا ہے کہ اس میں ٹائم کی بھی بچت ہوئی ہے اور چھلکہ اتنا بریک اتر ہے کہ آپ دیکھ کے حران رہ جائیں گے آپ اس ٹرکوں کو اس ٹیپ کو ضرور ازمائی لگا اور مجھو فیڈبیک ضرور دیجئے گا جو بھی ٹیپ آپ لوگ کو اچھی لگے ج اس کو ضرور اپنائیے گا آگے بھی بہت اچھی ٹیپس ہیں اس ویڈیو میں سبزی کو لے کر کے اس لئے ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اتنے آپ لوگ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں ٹائم نکال کی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جو بھی نئے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو اس سے ہماری اوصلہ افضائی ہوتی ہے اگر آپ پیارا سا کمنٹس بھی نیچے کر دیں کہ کون کون سے آئیڈیاز آپ لو کو میرے اچھے لگیں ہیں تو یہ دیکھیں آلو کو ہم نے اچھی طرح سے پیل کر لیا اس کا اگر ہم چھلکا دیکھیں تو چھلکا اس کا نہ ہونے کے برابر اترائے دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل نہ ہونے کے برابر چھلکا ہم نے اترائے اور اتنا اچھا ہم نے آلو چھلکے نا تو اتنا پیارا لگ رہا تھا نا کہ بلکل بھی صاف اور اچھا کوئی نشان اس کے اوپر باقی نہیں تھا چھلکے کا ابھی جو نیکس ٹیپ ہمارے پاس ہے نا وہ ہم نے کھرے کا اگر آپ لوگوں نے اس کو چوب کرنا ہونا تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے میں تو جب بھی پلاو ہمارے گھر میں بنتا ہے نا تو رائتے میں چوب کر کے اس طرح سے کھرہ ڈال دیتی ہوں تو اس کا جو فلیور ہوتا ہے نا وہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو آج سے آپ نے بھی اس کی موٹی والی سائیڈ ہوتی ہے نا وہاں سے آپ نے چوب کر لینا ہے کھرے کو کوئی بھی چیز اگر آپ نے بندگو بھی چوب کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے وہ بھی اتنی اچھی چوب ہوگی جب آپ نوڈلز میکرو نیز کے لیے آپ بنا رہے ہونا تو آج میرے پاس وہ نہیں تھی تو میں نے آنلی کھرے کو چوب کر کے آپ لوگوں کو دکھایا دیکھیں رفلی چوب اگر کرنا ہونا تو آپ پاس اسی سے ہی نا آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی گریٹر سے تو اسی سے ہی آپ نے کر لینا ہے رفلی چوب اور اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے اب جو اس کا یہ والا فنکشن ہے نا یہ بھی بہت اکمال کا ہے اس سائیڈ والا اس سے اگر آپ لوگوں نے سلاد کے لیے کھرہ کٹنا ہے نا تو آپ یقین کریں کہ اتنا اچھا اتنا بریق اور بال سے بریق نہیں ہوگا ایک سائز میں آپ کھرہ کٹ سکتے ہیں تو بالکل راؤنڈ شیپ میں یہ دیکھیں اور اتنی کم ٹائم میں بہت سارے کھرے آپ کٹ سکتے ہیں سلاد بنانے کے لیے تو جب بھی ہمیں سلاد بنانا ہوتا ہے تو کٹنگ کرنا ایک ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو آزما کر یا چھوٹی چھوٹی جگار لگا کے جیسا کہ اب ہمارے پاس اگر وہ والا نہیں ہو اس کو کہتے ہیں کدو کش تو اگر وہ والا کدو ک سنیو پنٹیں لے لیں اور اس کے اندر ایسے کی یہا کہتے ہیں تو پھر بھی اب کٹس کر سکتے ہیں اس سے بھی اتنی اور پر ایتنی نیٹلی کٹ سکتے ہیں کھیرے کی کھیرا کٹ سکتے ہیں یا آپ جیسے کہ گھیا دوری ہوتی ہے وہ بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہی تو اس سے دھیر سارا آپ لوگ کرنا جو ٹائم میں وہ بھی بچ جائے گا اور آپ لوگ کی ہاتھ بھی انخراب ہوں گے اور آپ لوگ اتنی صفائی سے اور اتنا ایکوریڈ طریقے سے آپ کٹنگ کر سکیں گے آپ خود بھی حران رہ جائیں گے کہ یہ کسی شیف نے کی ہے پروپرلی یا آپ لوگوں نے خود گھر میں اس طرح سے کٹنگ کی ہے اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پیچھے والا پارٹ ہوتا ہے وہ بلکل ضائع نہیں جاتا اس کو ہم نے اینڈ تک کٹنگ کرنا ہے بلکل تو اینڈ تک ہم ابھی اس کو کٹنگ کر لیں گے اور اس کی شیپ جو ہے نا وہ تو بہت ہی آلہ ہے اس طرح سے بن جاتی ہے تو ابھی آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گارڈ جو میں آج آپ کو شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کو کیسے لگیں ہیں ابھی جو نیکس ٹیپ ہے نا ہماری وہ بھی اسی کٹنگ کے متعلق ہے لیکن وہ اس سے بھی زیادہ اہم اور اچھی ہے جیسا کہ ابھی سمروکیشن ہو گئی ہیں نا تو بچے ہمارے روز آئے دن ہمیں کہتے ہیں کہ چیپس بنا کے دیں تو چیپس بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک مشین ہوتی ہے چیپس کٹر ہوتا ہے اگر وہ نہیں آپ کے پاس آویلیبل نا یہ ہے تو اس سے تو اتنی اچھی کٹنگ ہوتی ہے نا یہ دیکھیں اس کے پیچھے جو بلیڈ لگا ہوا نا اس کے اندر وہی سیم ڈیزائننگ بن جاتی ہے جو کہ ہم بزار سے لیز لیتے ہیں نا اور اس کے اندر ایسے ڈیزائننگ سے بنی ہوئی ہوتی ہے نا اسی طریقے سے اس کی جو چیپس کٹنگ ہوگی آلو کی تو وہ آپ حیرام رہ جائیں گے اور اتنی اسانی سے آپ لوگ اس کو کٹ سکیں گے نا آلو کو تو اتنے بریک بریک کٹلے بنیں گے اس کے بچے جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں گے دیکھ کے آرام سے یہ فرائی ہو جائیں گے اور اتنی اچھی سی شیپ میں بنے گی چیپس کے آپ لوگوں کو مزا جائے گا میری اس ٹپ سے آپ لوگ بھی فائدہ ضرور اٹھائیے گا تو ابھی میں اس کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں ایسے نا ڈیزائننگ سے بن جاتی ہے لمبی لمبی جو اس کی بلیڈ کے اندر ہے ایسی جیسے کہ ہم بزار سے لیز وغیرہ خریدتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک لمبی لمبی سٹرائیب سے بنی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس طرح کا اس کے اندر بلیڈ لگا ہوا ہے اور اس کی ڈیزائننگ بھی بڑی اکمال کی بن جاتی ہے ابھی جو ہمارے پاس نیکس ٹپ ہے نا اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کے جگہ پہ تو اس کی آلٹرنیٹ آپ لوگ کیا استعمال کر سکتے ہیں کہ وہی جو ہمارے پاس ہے نا وہ قدو کاش تو اس سے بھی آپ یہ کام لے سکتے ہیں یہ آپ چیپس کے لیے بھی نہیں بلکہ آپ نے جب بھی انڈا بنانا ہو نا خکینا بنانا ہو اور انڈا بنانا ہو اس کے لیے بھی یہ زبردست آئیڈیا ہے میں تو جب بھی انڈا بنانا ہوں ہم ایسے ہی ہمارے گھر میں جلدی جلدی سے ہم آلو کو اس طرح سے کٹر میں کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ کیسے لگی آپ لوگ کو ٹپ ہے بڑے کام کی تو ابھی نیکس جو ہے نیکس تو اتنی امپورٹنٹ ٹپ ہے نا یہ دیکھیں ٹماٹر کاٹنا ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے اور جیسے بھی ہم ٹماٹر کو کٹنگ کر لینا تو ٹماٹر کا جو پانی ہوتا ہے وہ نیکل کے تو بے ح اس کی کوئی شیپ وغیرہ نا اچھی طرح سے بنتی نہیں ہے پانی تو اس کے اندر سے نکلتا ہی نکلتا ہے ابھی جو آج میں آپ لوگ کی ساتھ ٹپ شیئر کرنے لگی ہیں اس میں آپ نے بلیو کرنا ہے کہ اتنا اچھا کٹنگ ہوگا نا ایسے ہی آپ نے ایک فوک لے لینا ہے اور اس کو اس کے اندر اپنے سٹک کر لینا ہے جیسے میں نے کیا ہوا ہے تو ایسے آپ نے اس کی کٹنگ کرتے جانا ہے اتنا پروپرلی شیپ دے گا نا یہ کٹنگ کی یہ والا میتھر جو ہے نا ٹماٹر کو کہ آپ د دل خوش ہو جائے گا کہ اتنا ایسی طریقہ ہے نا تو اتنا اچھے نفاصل سے ہم نے اپنا سلات جو بنا لیا ہے کھیرا بھی کٹنگ کر لیا ہے اور ہم نے ٹماٹر بھی کٹنگ کر لیا ہے اور اتنا تھوڑا سا ٹائم لگا ہے اور یہ جو ٹپس ہیں نا ان کو آپ بکرہ جیسے آرہی ہے نا تو گھر میں کھانے وغیرہ بنیں گے تو تب آپ نے ضرور اس کو ازمانا ہے پہلے آپ نے پریکٹس کر لینا ہے آپ نے کچن میں اس کو استعمال ضرور کر کے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو یہ فائ ہی بنے گی کہ آپ خود دیکھ کے خوش ہو جائیں گے اگلی جو ہمارے پاس ٹی پہنا تو وہ ہے پیاز کو لے کر کے پیاز کو ہم جتنا بھی ہم نیٹلی کاٹے نا تو اس کے جو چھلکیں ہیں نا وہ ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں گاند مات جاتا ہے کچن میں ہم کٹنگ کریں تو پھیل جاتے ہیں اگر ہم ٹی و لاؤنج میں بیٹھ کے کٹنگ کریں جیسے کہ ابھی گرمیاں ہیں تو گرمی بہت زیادہ لگتی ہمیں کچن میں نا تو ہم ٹی و لاؤنج میں اگر کٹنگ اس کی کرت ہیں تو پنکھے کے نیچے تو اتنا بے حال ہو جاتا ہے نا کہ ہر طرف اس کی بریق سے چھلکیں جو ہیں نا وہ پھیل جاتے ہیں تو ہماری امی کیا کرتی ہیں کہ وہ اس طرح سے پانی لے لیتی ہیں اور پانی کے اندر ان کو ڈپ کر کے راکھ لیتی ہیں اور جب اس کے چھلکیں تھوڑے نرم ہو جاتے ہیں وہ آرام سے اتر جاتے ہیں اور وہ بالکل اڑتے بھی نہیں ہیں اچھا جی جب اس کی کڑوارٹ آنکھوں میں پڑتی ہے نا تو ایسے اس کا جو سخت والا پارٹ ہوتا ہے نا وہ چھوڑی کے آگے اس طرح سے لگا لینے سے جو اس کے کڑوارٹ نکلتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے جو کہ ہمیں ایسے خام خامے ہمارے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں نا بینہ کسی غم کے تو ان کو وہ کنٹرول کرے گا تو اس طرح سے آپ بھی چھلکیں اس کے اتاریے گا اور اس طرح سے اگر آپ اتاریں گے نا تو آپ کو بہت اتمنان ملے گا مطلب آپ کا جو ڈرٹی نہیں ہوگا گھر نہیں ہوگا کچن نہیں رڈٹی ہوگا اور آپ کے پلاس کے آنکھوں میں جلن نہیں ہوگی تو آنسو نہیں نکل اس طرح سے آپ نے اس کی جو پیاز کی چھلکیں اتار لینے ہیں ابھی نیکس ٹپ جو ہے اس کو کٹنگ کرنے کی اس کو کٹنگ ہم کیسے کریں گے ہمارے پاس اس طرح کے گریٹر ہونا چاہیے یہ گریٹر عام گھروں میں استعمال ہوتا ہے اور ہر گھر میں مجود ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ارجینٹ کوئی بھی ریسپی بنانی ہے جس کے اندر کے آپ لوگوں کو پیاز کا چاہیے گرینڈ کیا ہوا پر پیاز کا چاہیے آپ لوگوں کو لسن کا ادرک کا پیسٹ جیسے کہ ہم استعمال کرتے ہیں کھانوں میں تو وہ بنانے کے لیے یہ گریٹر یہ بہت کام کی چیز ہے جیسے کہ میں گریٹ کر رہی ہوں تو آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ اس سے کتنا اچھا پیسٹ پیاز کا بناتا ہے جو کہ گرینڈر میں بھی نہیں بناتا ہے گرینڈر میں ہم لوگ بناتے ہیں تو موسیلی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سمیل اس کی نہیں جاتی جیسے بھی ہم دھولے نا تو وہ پھر کوئی بھی چیز اس کے اندر اگر ہم جوس وغیرہ بناتے نا تو وہ بکار ہو جاتا ہے اس کے اندر پیاز کا جو ہوتا ہے نا اس کا ایک اروما سا اس کی ایک سمیل سی وہ اس کے اندر رہ جاتی ہے تو آپ نے آج کے بعد جب بھی آپ نے پیسٹ بنانا ہے نا پیاز کا تو آپ نے اس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھیں اتنا فائن اور اتنا اچھا اس کا پیسٹ بنانا ہے نا کوئی بھی پانی وغیرہ ایڈ کرنے کی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور پیسٹ آپ جتنا چاہی مرضی آپ داس منٹ میں بنا سکتی ہیں یہ جناب ٹپ آپ لوگ کو یقیناً اچھی لگے گی اور اس سے جو اگلی ٹپ ہے نا وہ ہے سپرنگ انیان سپرنگ انیان جو ہوتے ہیں نا ان کو کاٹنا ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ کٹنگ میں آتے ہی نہیں ہیں کہیں سے موٹے پتلے ہو جاتے ہیں جب بھی ہم ہوتیل وغیرہ ہم جاتے ہیں نا تو اتنے اچھے اتنے میناس طریقے سے وہ کٹنگ کی ہوتے ہیں نا کہ ہم احران رہ جاتے ہیں کہ کسی مشین وغیرہ میں ڈال کے انہوں نے کٹنگ کی ہوں گے ہاں تو اگر آپ اس طرح سے کٹنگ کریں گے نا تو سپرنگ انیان آپ لوگ کی اتنے اچھے کٹیں گے کہ جو بھی اس لاد آپ لوگ کے گھر سے ک سکھائے گا نا وہ طریقے ہی کرتا جائے گا انشاءاللہ سے اس ٹیپ کے اندر اتنے اچھے آپ لوگ کے سارے پرابلم اتنے اچھے طریقے سے سوال ہو جائیں گے اب جبکہ میں نے ان کی کٹنگ کر لیا نا اب جب ہم کھولیں گے نا لگ لگ سی کریں گے تو اتنا اچھا اس کا نکلے گا نا یہ دیکھیں شیپ تو اس کو کھولنے سے اتنے گول گول سے راؤنڈ سے اس کے جو پیاز کے کٹلس وہ بن جائیں گے تو ان کو جب آپ استعمال کریں گے نا تو آپ کے دل خوش ہو جائے گا اور اتنا اچھا جوکار لگا کے نا تو ہم نے اس طرح سے سپرنگ آنین جو کٹ لیا ہے تو پچھلی ویڈیو میں جن لوگوں نے میری ویڈیو کی نیچے کمینٹس کیے تھے اچھے اچھے ان کا بہت زیادہ شکریہ ہوں گی جنہوں نے میری ویڈیو میں کمینٹس کیے گے سب سے پہلے میں فضانہ عبدالحلی انشاء ہے اگر کوئی بھی آئیڈیا میرا اچھا لگے ان کا بہت زیادہ شکریہ ہوں گے تو آپ لوگ بھی میری ویڈیو کی نیچے کمینٹس کریے گا اسے ہماری ورس لفظ آئی ہو جاتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے جب آپ لوگ کے پیارے پیارے کمنٹس آتی ہیں تو ابھی دیکھیں ابھی جب ہم بناتے ہیں نا حلیم وغیرہ تو ہمیں جو ہے نا ڈالیاں اس کی چاہیے ہوتی ہے بریک بریک نا ان کو ہم کرتے ہیں گی میں جب فرائی کرتے ہیں یا ویسے سالن میں بنانے کے لیے پیاز کٹنگ کرنا ہوتے ہیں نا تو آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور پیاز جو ہے نا وہ کٹنگ کرنے سے ہمارے ہاتھوں پر نائف سے لائنے بن جاتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح سے دو فوک لے لینے اور ان کو ایسے اس کے اندر ایجسٹ کا لینا ہے پیاز کے اندر اور اتنے اچھے اس طرح سے پیاز کٹیں گے نا کہ اتنے اچھے تو کسی چوپر میں بھی نہیں کٹیں گے جیسے اس میں کٹیں گے ابھی آپ دیکھیں گے اس کا فائنل ریزلٹ جب میں آپ کو دکھاؤں گی نا اتنی اچھی اس کی ڈالیاں بنے گی نا ایک تو ان کی شیپ خراب نہیں ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ خراب نہیں ہوں گے اور تھوڑے کم ٹائم میں آپ بہت زیادہ پیاز کٹ سکتے ہیں اس طرح سے خاص طور پر جب قربان نہیں آرہی ہے نا تو ان ٹپس کو آپ ازمائیے کا ضرور اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور نیچے پیارے پیارے کومنٹس ضرور دیجئے گا نیکسٹ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا